پوری چارج شیٹ ہے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کے جو چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کے ہیں تو جو ہمیں ڈیویجن نظر آتی تھی سپریم کورٹ میں وہ کلیل ہمیں ہائی کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے اس میں تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا چیف جسٹس صاحب کو یہ ججز نے انہوں نے کافی چیزیں ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ جو جونئر جڈیشری ہے ڈسٹک جڈیشری ان کو ایک انسپیکٹر آئیس آئی کا بلالتا ہے اور وہ ان کو چیزیں کہتا ہے اور ایسے کریں تو یہ کیا حالات آگئے میں پھر انہوں نے کہا کہ جی کئی جوہ جڈیشری کے ممبرز کے خلاف فنانچل ان کی رپوٹیشن اور ارگریریٹیز کی چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹس میں لائی بھی گئیں مگر آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس پہ آپ نے ایکشن لینا چاہیے تھا پھر ان کو یہ کہا گیا ہے ان پہ اعتراض کیا گیا کہ جو طریقہ تھا کیسز مارک کرنے کا وہ بالکل آپ نے پرانی پریکٹس چھوڑ دی اور آپ پاور اکلے کل بن کے اور کلی اختیار استعمال کر کے آپ اس کو استعمال کرتے رہے آپ نے نہیں کیا اور دوسرا کہ جو پولٹیکلی کونسیکوینشل کیسز تھے بڑے اوورڈ یوز ہوا ہے اپیک مینر کہ اپیک مینر کے اندر ان کے بنچز بنتے رہے اگین کوئی ریزننگ نہیں دی وہ کچھ نہیں کیا گیا اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جہاں پہ پولٹیکلی ایک کونسیکوینشل میٹر تھا جو آرڈی ڈیسائیڈ ہو گیا آبا ٹو ججز کا لیکن آپ نے اس میں ایک نیا بنچ بنا دیا تھری میمبر بنچ بنا دیا اسی طرح انہوں نے کہا میاں گول حسن صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ کیسز جن کے سٹی آرڈرز ہیں ان کو ایک خاص مدت کے اندر لگا دیا جائے وہ بھی آپ نہیں کرتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ سے فل کورٹ میٹنگ کی ہم نے بات کی وہ بھی آپ نے آج تک نہیں بلائی اور کافی سٹرونگ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں لیکن انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جو سپیسیفک انسیڈنٹس کورٹ کیے گئے ہیں ان دو لیٹرز میں وہ تمام ججز کل والے لیٹر کو سائن کر کے دیا ہوا ہے یعنی کہ وہ اپنے they are standing by the stories اور وہ ہیر سے نہیں ہیں وہ اپنے ذاتی واقعات بتا رہے ہیں جہاں انٹرونچنز ہوئی ہیں تو کچھ سوالات کافی اٹھتے ہیں ایک تو سب سے important سوال چوئیسا میں آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ ججز نے یہ تو بتا دیا کہ دباؤ تھا یہ بھی بتا دیا کہ political cases میں چیز میں کھلی انٹرونچن تھی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا اس دباؤ کے نتیجے میں کوئی فیصلے بدلے یا نہیں بدلے اور اگر نہیں بدلے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئی وغیرہ انٹیلیجنس اتنی تقری نہیں تھی جتنی ہم سمجھتے ہیں اتنی طاقتور نہیں تھی تو پھر contempt issues کی انہوں نے issue کیا ان سب کے خلاف مالک اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ contempt notices جاری کیے نہیں کیے یہ بلکہ ان کی authenticity کی بارے میں ایک ثبوت اور شہادت ہے انہوں نے لگتا ہے کہ ہر حالت میں وہ جو ایک oppressive environment تھی اس میں انہوں نے گزارہ کرنے کی maximum کوشش کی ہے یہ ان judges کا ہمیں قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ جرت کر کے یہ expose کیا ہے آپ دیکھیں یہ expose یہ بھی نہیں ہیں کہ جیسے آپ نے کہا اور بالکل بجا کہا کہ یہ suddenly ان کو کوئی کسی political faction کے ساتھ چھے کے چھے کو ہو گئی ہے رغبت ہو گئی ہے اور وہ انہوں نے کوئی ان کو inducement دے دی گئی ہے یہ میہ دوزار تین میں بھی لکھتے ہیں فروری دوزار چار میں بھی چوبیس میں میہ دوزار تیس اور فیبری دوزار چوبیس میہ میہ دوزار تیس اور دوزار چوبیس یہ لکھتے ہیں یہ consistency ہے ان میں اس دفعہ آکے انہوں نے پھر public کیا ہے کیونکہ وہ oppressive جو environment ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا اس میں انہوں نے واقعات بتائے انہوں نے اس میں ڈیٹیل دی پرسنل ہی انہوں نے ایک اپنی برادری میں رکھ کے اور within کہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہے لیکن in writing انہوں نے اس کو پیش کیا پھر پانچ ججر نے یہ فروری دوزار چوبیس میں لکھا اور اس میں نام لیا اداروں کا نام لیا پہلے میں بھی نام لیا جو کہ ہم نہیں نام لیتے اور انہوں نے لیا اور یہ ایک ان کیا stepping out of the crease تھا this shows کہ کتنی desperation میں ہمارے superior courts کے judges کام کر رہے ہیں اور یہ superior courts کے judges یہ کوئی یہ چھے لوگ چھے ججز کا you can't throw it away کہ یہ ایک ریڈیبل سٹوری نہیں ہے اس میں پتا لیا کسا اس کو آنے اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اگزامپل دیئے ہیں کانکریٹ کانکریٹ اگزامپل ہے کہ بیڈ روم میں اور سٹی گروہ میں ایک جج کے وہاں کیمرے لگے ہیں اور جو لیٹس ان کے ویڈیوز ہوں گے current ویڈیوز وہ بھی نکال کے دیئے وہ اس کے judge کی in his bedroom and in his living room اب یہ ایک مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ اب تب بھی ہوتا تھا ایکچولی جب وہ تیرہ member bench بیٹھا تھا اس کی judgment میں ہے تیرہ member bench جس نے 20 جولائی 2007 کو بحال کیا افتخار محمد چودری کو پھر افتخار محمد چودری اور بہت سے ججز اور ربی گریفتار ہو گیا وہ تین نومبر کو جب emergency لگی پھر پھر بیس جولائی 2007 کو ریسٹور ہو گیا افتخار محمد چودری آئی وز اس کاؤنسل اب میں نے وہاں یہ بات اٹھائی ایک چلی بات کہ چیف جسٹس کے گھر کے میں جو گاریاں کھڑی تھی ان کی کوئی باہر سے پولیس والے کیامرے سے تصویریں لیتے رہے ہم نے وہ میں نے ٹیک آپ کیا میں نے کہا یہ بڑا زیادتی ہے انہوں نے بلا لیا آئی بی کے چیف کو یہ اور انہوں نے بجائے یہ ہے کہ کہ یہ سارا آپ ڈی بگ کریں اور اس کو چیف جسٹس ہاؤس انہوں نے صرف اس کو بلا کے کہ آپ انشور کریں کہ سارے کسی گھر میں کوئی بگنگ آئی انسٹرومنٹس نہیں لگے اپریٹس اور سپریم کورٹ کے بھی سب کمروں انہوں نے چاند بین کر لی ہوگی مشینے درغا درغا کے نکال لی ہوں گے بہت زیاد نئے رکھ دی ہوں گے اس یہ تیرہ جج بیٹھے رہے تھے اکٹھے یہ بگنگ کہ ہی ہم پر وہ ایک موقع گوایا گیا ججمنٹ میں انہوں نے چیپٹر کافی پیلیگراف سکھے میں یہ ہم نے کہا وہ انہوں نے کہا یہ اس نے کہا پھر ہم نے ڈی جی آئی بی کو کہا کہ کرو کام یہ اس نے نوجہ کہا اور میں استدا کرتا رہ گیا تو آج یہ موقع یہ وقت نہ آتا کہ ایک جج صاحب کہہ رہا ہوتا کہ میں نے کہا کہ میرے گھر کی ری فرمیشمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہاں بھرم لگا اتار کے اور یہاں کچھ اور لگاؤ تو وہاں پہلے سے کیمرہ لگاواتا دوسری جگہ بھی دوسرے کمرے میں بھی کیمرہ لگاواتا اب یہ کیمرہ کس نے لگایا اس کو ایکسپوز ہمارے لگاواتا ہے دوسری جگہ موسیقی